وہاں مطالبہ کرنا پڑھ رہا ہے یہاں اللہ احسان جتا رہا ہے ہم نے انہیں شرع کر دی نا ارے آپ اس نبی کی امت ہو جس کے مطالبے کے وغیر رب نے آپ کے سینے کی شرع کر دی ابھی اور کیا بولتے کہوں سے رخص کرو رخص صوفیہ کہتے ہیں ایسا رخص دیکھو زمین کو دیکھو رخص کر رہی ہے آسمان کے دو کو رخص کر رہے ہیں ستاروں چاند کو دیکھو رخص کر رہے ہیں سب کیا خوشی ہے کہ اللہ نے اس اشرف المخلوق کی خدمت کے لئے سب کو مقرر کر دیا ہے خوشی میں رخص کر رہے ہیں چلیے اور کیا کیا کیے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رب شرع علیہ السلام مطالبہ کیا یہاں اللہ فرماتا ہے علم نشرا ہم نے نہیں کھولا ہم نے شرع نہیں فرمائی صدرک آپ کے سینے کو مہا سینے کی کشادگی کا سوال ہے یہاں فرماتا ہے ہم نے کھول دیا ہے فرماتے ہیں ایک ہی آرائش خاص ایک نے آرائش آرائش کہتے ہیں سمارنے کو آرائش اس کے مانا بھی سمارنے یہ دکن میں آکے ارائش بن گیا یہ دلانوں کے لئے بچوں کو سمارنے کے بعد بچیوں کو سمارنے یہ ایک طرح چمکی ہے کپڑوں پر لگا دی جائے چمکتے تو آرائش تن سمارنہ ہو آرائش جا کے آرائش ہو گیا یہ کی آرائش خاص ایک نے آرائش طلب کی وزینت طلب کر اور زینت طلب کی خوشنمائی طلب کی اس کو سمارنے کی طلب کی ودیگر رابی آرائشتان اور دوسرے کو یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سمار دیا ایک سمارنے کی خواہش کر رہا ہے ایک کو اللہ سمار رہا ہے دیگر رابی آرائشتان ویرہ خود آسنا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آرائش کی درخواست ہی نہیں کی کون سا مقام کیسا ہے آپ ہم ان کی امت ہے نا زبان سمار لو تھوڑا سملنے کی کوشش کرو کیا کیا بولتے ہو برابری میں ایک تو بچارہ کھا جہنم کیوں کن سے طبق میں جل رہا ہے برا کی اتتے بڑے انسٹیوشن کا بانی انہیں بولتا کہ بسا اوقات عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے ارے کیا بولوں گدے کا بچہ بڑھ تو گدے کی توہین ہے کچھ بولے تو اس کی توہین ہے تو توہین بشریت ہے تُو اے بولنے والے عمل میں بڑھ جاتا ہے بولنے والے تُو انسانیت پہ آر ہے جہنم کا سردار ہے جا آگے ہم کو کیا کرنا ہے فرماتے ہیں ایک ہی آرائش خاص ایک نئے آرائش طلب کی موسیٰ علیہ السلام نے ربشلہ صدری کہا زینت طلب کر دیا دیگر رہا بی آرائستان اور دیگر کو یعنی حضرت صلی اللہ علیہ السلام کو بی آرائستان اللہ نے سمار دیا شلی صاحب آگے کیا ہے ہوا تقریباً بات ختم ہی ہو گئی ہے لیکن عبدالوسی صوفی کا علی بن مندار اگر جلدی جلدی کر دوں تو یہ فصل ختم ہو جائے گی دوسرا ٹائم مینجمنٹ پر گفتگو شروع ہوتی ہے ہم اس کے بات کر لیتے ہیں ٹائم مینجمنٹ ہے یہ جو کچھ بھی ہے اگلا فصل ہو جاتی ہے ایک دو چار پانچ میٹھ ہمیں اس کو جلدی جلدی پڑھ کے آگے بڑھ جاتا ہوں علی بن مندار صرفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گویت تصوف آن بوا تصوف وہ ہے کہ صاحب آن ظاہر و باطن خدران ابینت تصوف یہ ہے کہ صاحب تصوف یہ صوفی کہلاتا ہے آن ظاہر و باطن خد وہ اپنے ظاہر کو اپنے باطن کو نہیں دیکھتا ہے جملہ مرحق رابینت اور جو کچھ دیکھتا ہے حق کے لئے دیکھتا ہے حق سے دیکھتا ہے حق سے سنتا ہے آنچہ اگر بظاہر نگری اگرچہ تم بظاہر میں اس کو دیکھتے ہو برظاہر نشان توفیق یا بھی اس کے ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ صاحب توفیق ہے صاحب نعمت ہے آپ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں و چون نگاہ کنی ہے اب جب ان کو دیکھتے ہو معاملات ظاہر اندر جنب توفیق اور اس کے معاملات ظاہر اور اس کی بندگی اس کی انسانوں سے معاملات حق سے معاملات اندر جنب توفیق حق توفیق ہے حق پر پشن سنجاد اور اس کے جو معاملات ہیں اس کی جو عبادت ہے وہ مچھر کے پر کا وزن کچھ ہوتا ہے لیکن وہ اپنے آمال کو مچھر کے پر سے بھی کم سمجھتا ہے یہ کہہ رہا تھا ایک دارلوم کا بانی ہے کہہ کی ہے اس کا نام بسا اوقات عمل میں امتی نبی سے بڑھ جاتا ہے یہاں سے فرماتے ہیں کہ جو توفیق صاحب توفیق ہے جو صاحب نعمت ہے اپنے آمال کو نام آمال میں مچھر کے پر سے بھی کم سمجھتا ہے اپنے عمل کو یہ بڑا سمجھتا ہے کر کے رویت بس ظاہر بے گوئی اور چون باطن نگری ظاہر کا یہ ہے حال باطن کا یہ ہے بر باطن نشان تائید حقیابی اور اس کے باطن کو دیکھو تو حق کا نشان حق کی تائید کا نشان اس کو پاؤگے اس نے حق 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 کو پا لیا چون نگاہ کو نہیں ہے معاملات باطن اس کے معاملات کے باطن میں تم چھانکو دیکھو اندر جنب تائید حق بزر نگر آجاد بیتر کے باطن بے گوئی جملہ مرحق رابینی جب ان کو دیکھو تو تائید حق ذر زر میں تائید حق اس کو نظر آئے گی بیتر کے باطن بے گوئی جملہ مرحق رابینی وہ جو اس کو مقام و مرتبہ ملا وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے آمال میری سخت ریاضت میرے سخت مجاہدات میرے روزوں سے میری عبادت سے میری توبہ سے یہ سب کچھ حاصل ہوا نہیں یہ حق کی رحمت سے مجھے ملا ہے نہ توبہ کا صلاح ہے نہ استغفار کا بدلہ ہے نہ بندگی کا بدلہ ہے بلکہ اللہ نے مجھے عطا کر دیا ہے اگر عبادات کو دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے حق نے مجھے عبادت میں توفیع سے انعائد فرمائی یہ ہر اکے میں کہوں گا یا کہ نعبد ہو یا کہ نستائین تفسیر میں تفسیر ہے چھوٹی سی تفسیر ہے حضرت علی کے مجھے پڑھتے ہیں غریب القرآن تفسیر غریب القرآن غریب القرآن ہے تفسیر مختصر سی تفسیر ہے غرائبات کی تو یا کہ نعبد ہو یا کہ نستائین میں فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں تیری عبادت کرنے کے لیے عبادت میں عبادت کرنے میں تیری حمایت چاہتا ہوں تیری حمایت سے تیری عبادت کرتا ہوں اور تیری عبادت پر استخابت کے لیے تجھ سے استعانت طلب کرتا ہوں یا کہ نعبد ہم تیری عبادت کریں تجھ سے مدرد مان ہم عبادت کرتے ہیں نہیں کیا آپ نے ترجمہ فرمایا کہ ہم اللہ کی مدد سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس پہ قائم رہنے کے لئے اللہ سے مدد مانگتے ہیں تمہارا ترجمہ دیکھو امام حسین کے اولاد کا دیکھو امام حسین کے پوتروں کا دیکھو چلیئے کیا کرتا ہے یہ صوفی کیا کرتا ہے جو مقامات اس کو ملے ہیں وہ حق سے سمجھتا ہے اپنی ریاضت سے نہیں سمجھتا ہے اپنی ریاضت کو نہیں دیکھتا ہے پس چن ہمیں حق رابینی فرماتے ہیں جب تو تمام کا تمام حق کو دیکھے خود راہیش نبینی اپنے آپ کو کچھ نہیں پائے گا ختم رہا ہے ایک اور خوال باقی رہا ہے محمد بن احمد المقری گوید رحمت اللہ تعالی التصوف اقامت الاحوال مع الحق فرماتے ہیں خود ترجمہ کرتے ہیں التصوف اقامت احوال احوال پر خائم رہنا تصوف احوال کیا حال کی جمع پیزنٹ کس کو بولتے ہیں حال پاسٹ کس کو بولتے ہیں ماضی کیوچر کس کو کہتے ہیں مستقبل شفیہ کے نزدیک نہ کوئی